حدیث پاک کے اندر ہے کہ تکتا العاجال من شابان الہ شابان ایک شابان سے دوسری شابان تک مدتوں کو یعنی انسان کی مرنے کی مدت کو لکھا جاتا ہے مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ شابان آرہا ہے پندرہ شابان اگلی پندرہ شابان تک کس نے زندہ رہنا ہے کس نے مرنا ہے یہ فیصلے اس رات کو لکھ دی جاتے ہیں پندرہ شابان سے پہلے پہلے یعنی اس پندرہ شابان سے پہلے پہلے جس نے دنیا سے جانا آئے پچھلی پندرہ کو لکھ دیا گیا تھا کہ اس نے نہیں رہنا یہ آجال کے فیصلے پندرہ شابان کو کیے جاتے ہیں لوہ محفوظ کے اطوار سے یہاں تک کہ جسے پاک کے اندر آیا ایک بندہ وہ شادی کرتا ہے اور خوشیہ منا رہا ہے بلکہ یہاں تک کہ وہ شادی کی خوشی میں ایک نہیں شادی ہونی ہے اور پھر آگے سارا اس کے ذہن کے اندر سارا پروسیجر ہے کہ میرے آگے بچی ہوں گے آگے زندگی یوں چلے گی تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ شادی بھی ہوگی بچے بھی ہوگے لیکن وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ زندہ نہیں بلکہ مردہ پیدا ہوگا یہ تو شادی کی خوشیوں میں مست ہے مگن ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے آنے والے بچے کے بارے میں بھی فیصلہ لکھ دیا گیا ہے اس کے آنے والے بچے کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے اور یہ فیصلے ایسے فیصلے یہ پندرہ شہبان کو کر دیے جاتے ہیں غوث عظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بندہ خوشی خوشی جو ہے وہ بازاروں میں مست پھر رہا ہوتا ہے لیکن ان کے کفن دھل کر دکانوں پہ آ چکے ہوتے ہیں اسے پتا نہیں ہے وہ بازاروں میں خوش ہے اپنے کام کر رہا ہے معاملات میں مصروف ہے لیکن اس کے کفن اس کا کفن تیار ہو چکا ہے اس کا کفن دھل کرا چکا ہے اور یہ کس کے اعتبار سے ہے اس رات کے اعتبار سے اور اس کے رات کی نزاکت کے اعتبار سے ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے لہٰذا اتنی اہم ترین رات اور اتنی نازک فیصلوں کی رات ہو اور بندہ کہے کہ نہیں جی میں گھاری ٹھیک ہوں میں سوتا رہوں تب بھی ٹھیک ہوں میں یہ بات نہ کروں تب بھی ٹھیک ہوں نہیں نہیں میرے بھائیو جب رات نی نازک ہے جب رات اعمال ناموں کی تبدیلی کی ہے جب رات فیصلوں کی ہے تو بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کے اندر جھک کر رو رو کر سوال کرنا چاہیے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں تو گناہ دار ہوں میری تو زندگی پوری نادانیوں کے اندر اور گناہوں کے اندر گزری ہے میری تو حالت یہ ہے کہ گر ابھی موت آ جائے تو میری بخشش کی کوئی سبیل نہیں ہے اے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے تو تو بخشش کے خزانے بانٹنے والا ہے تو معافی آج تقسیم کر رہا ہے مجھ گناہگار پر بھی کرم کر دے اور جتنے بھی گناہ مجھ سے ہو چکے ہیں میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور واقعی سچے دل سے ہو اور پھر اس کے بارے میں کیا ہے عزیس باق کا مخوم ہے رب زلجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے اور اس کے سابقا گناہوں پر کلم پھیر دیتا ہے لیکن تب کہ جب بندہ آئے جب بندہ کوشش کرے لیکن جب بندہ کوشش ہی نہیں کرے گا تو اس کے کیا صورتی آل ہوگی